آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تشدد کی متاثرین کی حمایت میں اقوام متحدہ کا عالم دین تشدد کی استعمال کے لیے بھارتی فوج کو حکومت نے ایک کھلا ہاتھ دیا جسے تحریک آزادی کو کچھادی کو کچھلنے کے حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بھارتی حکومت مقبوضہ کشمی میں تشدد کو بطور پولیسی استعمال کرتی ہے تشدد کے متاثرین کی حمایت میں اقوام متحدہ کا عالم دین تشدد کے استعمال کے لیے بھارتی فوج کو حکومت نے کھلا ہاتھ دیا جس سے تحریک آزادی کو کچلنے کے حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان آگاہ کیجئے گا صحیح ہے ایک طرف سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کے متاثرین جو ہیں یعنی جو وائلنس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی حمایت میں ایک آدمی دن بنایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف پوری دنیا کی سامنے ہے کہ کس طرح سے ہندوستانی فوج بھارتی فوج بخودہ کشمیر میں گزشتہ ستر سال سے ظلم اور جبر کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے انسانی کوک کی تنظیمیں اور بین الاقوامی انچیوز بھی اب تو کہہ رہی ہیں کہ بھارتی حکومت بخودہ کشمیر میں تشدد کو ایک پالیسی کے طور پر اپنا رہی ہے ساکیس پالیسی کے ذریعے تشدد کے ذریعے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچھلا جا سکے اس کے ساتھ ہندوستانی فوج تشدد کے مختلف طریقوں کے جاتا کہ ہم سب جانتے ہیں استعمال کرتی ہے جس میں جنسی تشدد ہے اس میں دری اور بدفعلی کے باقیات ہیں وارٹر بورڈنگ ہیں جسمانی آزا کو گرم اشیاء سے جلانا داغنا شامل ہے قید سنہائی ہے اور اس کے علاوہ دیگر تشدد کے طریقے جو ہیں وہ اپنائی جاتے ہیں جامعہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ انڈین سٹیٹس انسٹرومنٹ اف کنٹرول انڈین ایڈمنسٹریٹر جمو انڈ کشمیر کے عنوان سے یہ رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی جو اوکیوپائنگ فورسز ہیں ان کے تشدد کا شکار ہونے والے ستر فیصد شہری جو ہیں وہ عام شہری ہیں اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ بھی بڑی تعداد کے اندر مقضوطہ کشمیر سے بھارتی فوج کے از دور مر تشدد سے متاثر ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں خاص طور پر پانچ اگرز دوہزار انڈی سے پہلے اور بعد میں گرفتار کی جانے والے ہزاروں کشمیری جوانوں کی افراد کی شہریوں کی جنہیں تحارت جیس جیسی بدنام زمانہ جیل میں رکھا گیا ہے وہاں پر بھی ایسے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ عام ہے اس کے ساتھ ہی جو جو کینگرو کوٹس ہیں جو وہاں پر بھی کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا یاسین ملک جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے سشدد کی ظلم کی جو کہ کئی برسے وہ سہر ہیں اس کے ساتھ ہی اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یاسین ملک اور دیگر جو کشمیری رہنمائے ہیں ان کو صرف اور صرف آزادی کی حریت پسندی کی بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ آزادی جاری ہے اس کے ساتھ ہی خواتین اور کئی بچے جو ہے جو کہ ایڈلٹ نہیں ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر کہت ہیں اور مقبودہ کشمیر کے پوری آبادی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرح سے پوری آبادی کو ایک بہت بڑی دسانی جیل کے اندر تبدیل کیا جا چکا ہے پورے آبادی جو ہے مقبودہ کشمیر کی وہ نہ صرف مارپیٹ کا نشانہ بنستی ہے جنسی تشدد کا نشانہ بنستی ہے دوہزار پندرہ کی ایک رپورٹ ہے ڈاکٹرز ویڈاوت بارڈر کی اس کی میں کہا گیا ہے کہ کشمیری آبادی کا انیس پیسد حصہ جو ہے وہ پوسٹ ٹرومیٹک ٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہے مقبودہ کشمیری کی پوری آبادی کو اجتماعی سزاؤں کا نشانہ بنائے گا نمیدہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے